لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ مُسْنَدِ امام احمد کا متعلق کر رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کی مرویات میں سے یہ ایک حدیث میرے سامنے سے گزری پہلے بھی یہ حدیث میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں لیکن اس کو بذابتہ ایک درس کی صورت میں اس حدیث کو کبھی پیش نہیں کیا یہ حدیث مُسْنَدِ امام احمد میں ہے اور یہ مرویاتِ علی میں ہے حدیث کا نمبر ہے 896 اس کے راوی ابن عبید ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جب خلافت کا زمانہ تھا اور آپ کا دار الحکومت عراق میں تھا اور یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب شام والوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جنگ سفین وغیرہ ہو چکی تھی اس کے بعد کا ہے کہ حالات اچھے نہیں تھے باقی حکومت اور اہل شام ان کے درمیان وہاں پہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہوں تھے اور یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوتے تھے یہ اس زمانے کی بات ہے تو ابن عبید کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا علی جس وقت عراق میں تھے ان کے سامنے اہل شام کا تذکرہ ہوا یعنی شام والوں کا ذکر ہوا تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ان کے لیے تو آپ لانت کی بددعا کیجئے کہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے آپ کے خلاف نکل آئے ہیں تو مولا علی نے فرمایا نہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبدال شام میں ہوتے ہیں عبدال کہا ہوتے ہیں شام میں ہوتے ہیں تو یہ تو مولا علی کی زبان میں اقدس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہم تک پہنچا یعنی اہلِ بیت اس کو روایت کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو عبدالوں کے ہی انکاری ہیں وہ امام احمد کی مسند امام احمد کی جلد نمبر ایک میں مربیات علی میں ایٹھ ہنڈڈہ نائنڈی سکس حدیث نمبر جا کے بڑھ لے حضرت علی کرم اللہ وہ جو کیا کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول میں نے خود سنا ہے انی سمعتو میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی یعنی بالتحقیق یقولو کیا فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ عبدال شام میں ہوتے ہیں الابدال یکونون بالشام پھر ساتھ ان کی تعداد بھی بتائی ان کی تعداد کیا ہے وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا اور ان کی تعداد ہے چالیس یہ چالیس آدمی ہوتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں کسی کے ایک کلپ دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر ایک صاحب نے کھڑے ہوکے ان سے سوال کیا کہ حضرت عبدال کے بارے میں حدیث کیا ہے تو وہ کہنے کو پتا نہیں کون صاحب تھے ان سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے تھے پتا نہیں کون سی ارگنیزیشن تھی وہ جھٹ سے کہنے لگے نہیں جی عبدالوں پر تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے جب میں نے وہ کلپ دیکھی تو میرا تو خون کھول گیا میں نے کہا کہ یہ آدمی موپر جھوٹ بول رہا ہے یہ کس قسم کا آدمی ہے یہ ایک طرف دین پھیلا رہا ہے اور دوسری طرف جھوٹ بول رہا ہے لوگوں سے تم نہیں مانتے عبدالوں کو تو بولو بھئی ایک حدیث تو ہے لیکن ہم نہیں مانتے لیکن کہتا ہے حدیث ہی کوئی نہیں ہے میرا تو دل کرتا تھا کہ مسند امام احمد کھول کر انہیں بتا دوں کہ حضرت یہ نہیں حدیث کیا کرے اللہ ہدایت دے یہی کہہ سکتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی اسے بانتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور وہ چالیس ہیں رجلا چالیس آدمی ہوتے ہیں جن جب بھی ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ بدل کر کسی دوسرے کو مقرر فرما دیتے ہیں اسی وجہ سے انہیں عبدال کہا جاتا ہے کہ یہ جب ایک ان میں سے انتقال کرتا ہے تو اس کی بدل کوئی دوسرا آ جاتا ہے اس کی جگہ پر لیکن چالیس کا نمبر برقرار رہتا ہے اچھا شام سے مراد یہ آج کل کا سیریا نہ لیں یہ آج کل کی جو سیریا کی ڈیموگرافکز ہیں تو بڑے نئے ہیں شام سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام ہے اس میں آج کا شام بھی ہے اس میں آج کا اردن بھی ہے لبنان بھی ہے فلسطین بھی ہے اور یہ اسرائیل کا علاقہ بھی ہے اور یہ تھوڑا سا اوپر آپ شام سے نکل جائے ادھر شام سے تھوڑا عراق کی طرف آ جائے ایک رومن ایمپائر کا بہت بڑا صوبہ تھا شام تو وہ مراد ہے یہ آج بہلا سیریا نہیں مراد ہے یہاں تو جنگ ہو رہی ہے نہیں چیزوں کو ان پیرائے میں لینا ہے جو حضور کے زمانے میں تھی تو بہت بڑا تھا شام اس زمانے میں یہ تو چھوڑا تھا شام ہے تو بارحال کہا کہ یہ بدلتے رہتے ہیں اس لیے انہیں عبدال کہتے ہیں پھر آگے فرمایا ان کا مقام بھی بتایا حضور نے ان کی دعا کی برکت سے بارش برستی ہے سنیں ان کی دعا کی برکت سے کیا ہوتی ہے بارش برستی ہے اور انہی کی برکت سے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور سنیں اور اہل شام سے انہی کی برکت سے عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے یسقی بہم الغیس وینتصر بہم علی العذاب ویصرف عن اہل شامی بہم العذاب تو بڑی واضح حدیث موجود ہے موسیقی موسیقی